اسلام علیکم عزیز دلگا آج ہم پڑھیں گے جماعت دوم کی اسلامیات دوسرا باپ ہے ایمانیات و عبادات آج کا ہمارا تیسرا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان سے کیا مراد ہے تو اس سے مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنا ان کو سچے دل و دماغ سے ماننا تو یہاں پہ کیا ماننا اس سے کیا مراد ہے کیا انہیں ماننا تو بیٹا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری رسول ماننا اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بیجا ہے اس دنیا میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو برے کاموں سے منع فرمائیں اور اچھے کام کرنے کا حکم دیں تلقین کریں انہیں نصیت کریں کہ لوگ اچھے کام کریں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے ہیں کتنے پیغمبر بیجے ہیں اپنے نبی اور رسول کتنے بیجے ہیں اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پھر پڑھیں میرے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سب سے پہلے نبی کون سے ہیں تو ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمارے پیارے نبی اللہ تعالی کے سب سے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا ہمیں اس بات پر امان لانا ہے ٹھیک ہے بیٹا امان کا کیا مطلب ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لانے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنے پیارے نبی کو اللہ کا آخری رسول مانیں اور انہوں نے ہمیں جو جو باتیں بتائی ہیں وہ سب باتیں ہم ان پر یقین رکھیں اور ان باتوں کو مانیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں انہوں نے دیا یہ کس کا حکم ہے اللہ کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا چاہیے کہ ان کے بعد کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا بیٹا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نبی اور رسول پر جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور پاک کی تمام جو نبی اور رسول تھے ان پر ایک ذمہ داری تھی ایسے ہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری سوم پی گئی ان کو اور انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنی آخری کتاب قرآن مجید حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے اور ہمارے پیارے نبی بھی آخری پیغمبر آخری رسول ہیں قرآن مجید کے بعد بھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اور نہ ہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی یا رسول آئے گا اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور ہمیں بٹا نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن پاک میں پڑھ کر سمجھ نہیں آ سکتا تھا اسی لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے ایک ایسا انسان چنا جو کہ اس کتاب پر عمل کر کے دکھائی اور وہ کون تھے کس نے ہمیں اس کتاب پر عمل کر کے دکھایا جی ہاں ہمارے پیارے نبی نے ہمیں قرآن پاک کی باتو پر عمل کر کے دکھایا جیسے انہوں نے نماز کا طریقہ ہمیں سکھایا وضو کا طریقہ ہمیں سکھایا ایسے ہی قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے زکاعت دینے کا حکم ہے حج ادا کرنے کا حکم ہے یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اس بارے میں حکم ہیں لیکن وہاں سے ہم پڑھ کر ان کو ادا نہیں کر سکتے تھے ان تمام باتوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا جس سے ہمیں پتا چلا کہ نماز ایسے قائم کرنی ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے بیٹا اگر ہم کوئی سنت پوری کرتے ہیں تو وہ کون ہوش ہوتا ہے اللہ تعالی ویری گوڈ اللہ تعالی ہم سے بہت ہوش ہوتے ہیں اللہ تعالی چاہتے ہیں جو حکم میں نے انسانوں کو دیا جو باتیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائیں وہ لوگ ان باتوں پر عمل کریں اللہ تعالی بہت ہوش ہوتے ہیں اگر ہم کسی حکم کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے بہت ہوش ہوتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی پڑھائی جو کہ صفحہ نمبر دس پر ہم نے آج کی پڑھائی کی ہے یہ ہم نے آدھی پڑھائی کی ہے اور باقی کی آدھی پڑھائی ہم بعد میں کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا صلوق کرتے تھے ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا وہ بتایا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان جلاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو تعریف کروایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ کے طرف جہاں کہ ہم نے اپنی مشک حل کرنی ہے ہمارا پہلا سوال ہے حالی جگہ پور کیجئے تو یہ میں آپ کو بول کے پڑھ کے بتا دیتی ہوں لیکن حالی جگہ آپ نے خود پور کرنی ہے کیونکہ جب آپ اچھی سی پڑھائی کریں گے تو آپ ان کو پور کر لیں گے بہت آسان ہیں تو نمبر ایک ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ڈیش بھیجے آپ کو پتہ ہے کون بھیجے آپ اس میں لکھیں پور کریں اس کو میں آپ کو نہیں بتا رہی اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ دوبارہ سے پڑھائی کریں اچھے سے پڑھائی کریں آپ کو اس کا انصر مل جائے گا نمبر دو ہے پہلے نبی کا نام ڈیش تھا نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو ڈیش کی تعلیم دی کس کی تعلیم دی آپ اس میں لکھیں گے نمبر چار ہمارے پیارے نبی خالے جگہ کو پور کرنا ہے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو ہے سوالات کے جوابات لکھئے آپ کو اپنی کتاب پر صفحہ نمبر گیارہ پر سوال نظر آ رہے ہیں اس کے سوال پانچ ہیں آج ہم پہلے دو سوال حل کریں گے سوال لکھے ہوئے ہیں جواب ہم لکھیں گے تو سوال نمبر ایک ہے نبی اور رسول لوگوں کو کیا پیغام دیتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے بھی کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں جتنے بھی اپنے پیغمبر بیجے کس لیے بیجے تھے اللہ تعالی کا کیا مقصد تھا کہ نبی اور رسول دنیا میں جا کے کیا کریں تو اس کا جواب ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا پیغام دیتے تھے ٹھیک ہے وہ لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف لے کے آتے تھے نا تو یہاں پہ ہے نبی اور رسول لوگوں کو کیا پیغام دیتے تھے تو اس کا جواب نبی اور رسول لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کا پیغام دیتے تھے سوال نمبر دو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے ہم نے اس آنسر کو بار بار پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے اس کا جواب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے یہ تھا ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر دس پہ آپ نے آدھے سبق کی پڑھائی کرنی ہے بلندھوانی کرنی ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر گیارہ پہ سوال نمبر ایک حالی جگہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی پور کرنے ہیں اور سوال نمبر دو پہلے دو سوال ان کے جواب آپ نے اپنی کتاب پر لکھنے ہیں اور پھر یہ دونوں سوال بھی اور ان کے جواب بھی آپ نے اپنی کوپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے جزا کردہ مجھے امید ہے